بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی جنرل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رکوع سے اٹھنے کی دعائیں بتاؤں گا چند دعائیں یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں سمی اللہ لی من حمدہ کہہ رہے ہوں اور اس کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی اللہ لی من حمدہ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی پھر اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی کہہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی اے ہمارے پروردگار اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء میں ایک شخص نے سمی اللہ لی من حمدہ کے بعد اس دعا کو پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں دعا کیاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد مل السماوات ومل الارز وما بينهما ومل ما شئت من شيء بعد اہل السنائی والمجد احق ما قال ما قال العبد وقلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما اعتویت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذل جد من کل جد یہ کتابوں کے حوالے نیچے دیکھ لیں ساری کتاب بخاری میں مسلم میں بخاری ابودعود مسلم ابودعود ان کتابوں میں یہ موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب سن لیں اے ہمارے پروردگار تیرے لیے اتنی تعریف ہے جسے آسمان اور زمین بار جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بار جائے اور پھر وہ چیز جسے تو چاہے بار جائے اے حمد و سنہ اور بزرگی کے لائق سب سے سچی بات جو تیرے بندے نے کہی اور ہم سب بھی تیرے ہی بندے ہیں اور یہ ہے کہ اے اللہ جو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مرتبے والے کا رتبہ تیرے ہاں اس کو فائدہ نہیں دے سکتا صدق اللہ العظم اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ